آپ سوال میرا آپ سے ہے کیونکہ انتظامیہ کمیٹی جو مسلم پکش کی اور سے دلیلیں رکھ رہی ہے عدالت میں اب تو یہ کہنے لگے ہیں کہ مندر تو ٹوٹا ہی نہیں دلیل کے طور پر یہ کی بہت ہی اچھا شاسک تھا اور انگزب کروڑ تھا ہی نہیں ہندووں سے بھی اتنا ہی پریم کرتا تھا جتنا اپنے دھرم سے آپ کیا کہیں گے جانتے ہیں کہ کس پرکار سے یہ جھونٹ کا جو آڈم پر اوڑ کر کے اور بھارت کی نیائے ببستہ کو بھرمیت کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں لگاتار جو ہیں چاہے لوگر کوٹ کی بات ہو ہائی کوٹ کی بات ہو سپنگ کوٹ کی بات ہو آنا بشک روپ سے ان کا سمیں برباد کرنے پر لگے ہوئے ہیں کبھی کسی مادیم پر کسی کسی مادیم پر اور جو شبوت ہیں تو چک چک کے چلہ چلہ کے اندھے بھیکتی کو بھی ساپ نظر آ رہے ہیں کہ اکرکار وہاں پر کیا تھا کیا ہے جی اس کو کوئی نکار نہیں سکتا اور انگزب کیسا تھا یہ دنیا کے کسی بھیکتی سے پوچھلو انتظام یہ کمیٹی کے علاوہ سبھی سبھی کو یہی پتائی کا اور انگزب کیسا تھا اور انگزب کی جو جو کرانتکاری نیتیجی سے کہتے ہیں یہ وہ اسی کارن جو ہے نا سبامن جنہوں پرتے دن جو ہے نا وہ اس کو جلائے جاتا تھا آپ دیکھئے کہ لاکھوں مندروں کو اور لاکھوں ہندیوں کا حاج درمانترن کیا انہوں نے ہزاروں مندروں کو توڑا اور اس کو اوپر گمبت کے اوپر اپنا گمبت لگایا اور یہ اس طرح کی جو کتنی ساری جو اسلامی جو منومن ٹائپ کی جو بنانے کی کوشش کری حالانکہ وہ پوری طرح سے بنا نہیں پایا اور پکڑا گیا لیکن یہ جو استثیتیاں پر استثیتیاں ہیں میں لیکن لیکن یہ بات بتائیے کہ بھارت میں رہ کر کے آپ یہ ستے کے انیوریسٹرسن کسی کو کیسے روک سکتے ہیں رام جی اگر مالو کوئی سمدھا ہے یا کوئی آستہ کا کیندر کے لیے کوئی لڑائی لگ رہا ہے اور کوڈ ہی کہتا ہے کہ اس کا سرویہ ہونا چاہی ہے تو سرویسٹی کو انہوں کو بھاگ رہا ہے آپ یہ کہیں یہ ٹال مٹول کرنے کے لیے نینے وشائر آ رہا ہے اتیکو رحمان صاحب کیا آپ کو بھی لگتا ہے بڑا دیالو تھا اتیاز کی کتابوں میں جھوٹ لکھا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ نیائی پر جی رام جی نیائی پر نیائی کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں ستے کو پردہ ڈالنا چاہتے ہیں اتیکو رحمان صاحب کیوں بھاگ رہے ہیں آخر کا ستے سے جی جی رام جی اورنجے میں نے جہاں تک کے سٹیڈی کی ہے بہت باریکی سے مغل رول کو اور دیلی سلٹرنٹ کو اورنجے ایک قرور بادشاہ تھا ایک ڈیسپورٹ تھا ایک ایک طرح کی اس کے اندر جو آکرانتہ جس کو کہتے ہیں وہ بھاونائے اس کے من میں تھی اور جو مسلمان ان کو فیور کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بہت سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو بادشاہ اپنے اپنے والد کے ساتھ میں درویوہار کر سکے اپنے بھائی کو مروا سکے اور تو اور جو سوفی سسٹم ہمارے ملک میں چلتا تھا سوفی سرمت کو بھی مروانے میں بہت بڑا یوگدان تھا اورنجے کا تو کہیں سے کہیں تک اورنجے کو ہم اس طرح سے نہیں بتا سکتے ہیں کہ وہ ایک بہت اچھا بادشاہ تھا سلجوہ بادشاہ تھا البتہ پچاس سال کا جو اورنجے کا رول رہا اب کیونکہ بات گیان واپی کے اوپر ہے تو میں دو آثورٹیز کو کوٹ کرنا چاہوں گا آپ کی اس چرچہ میں آہ پروفیسر عرفان حبیب جو کہ ہمارے جانے مانے ہنسٹورین ہیں بلکل اور فیضان مصطفیٰ جو کے ایک لیگل ایگل ہیں دونوں نے یہ بات کو اسٹیبلش کر دیا عرفان حبیب صاحب نے کہ اورنجے نے اس مندر کو تلوایا تھا گیان واپی مسجد بنانے کے لیے آہ فیضان مصطفیٰ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ریسرچ بیس وہ انہوں نے بات کی ہے کہ اب گیان واپی کا معاملہ پورا کے پورا داروں مدار رکھتا ہے نینٹین و نینٹی ون پریسیس آف فرشپ ایک کے تحت بہت آسان کام ہے سینٹرل گورنمنٹ مائٹی موڈی گورنمنٹ ہندو تو وادی موڈی گورنمنٹ کے پاس کہ آگے کیا ہوگا وہ تو آتکر ریمان صاحب ہمارے دیش کی عدالتیں کر دیا جائے یا ریپیل کر دیا جائے آپ کے لیے راستہ صاف لیکن لیکن آپ نے ایک بات کہی کہ جو اتحاس کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں اور اس کے پیچھے فیکٹ بھی رکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس مندر کو تربایا گیا اب کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جو مساجد کمیٹی ہے وہ جھوٹے تتھے پیش کر کے سمیہ کی بربادی کر رہی ہے کیونکہ وہاں تو یہ دلیلیں رکھی جا رہی ہیں کہ بہت ہی اچھا بادشاہ تھا دیالو تھا دونوں دھرموں کے پرتی سمان بیوہار کرتا تھا تو کیا یہ اتحاس سے چھیڑ چھاڑ کر کے مساجد کمیٹی دلیلیں پیش کر رہی ہے کیونکہ میں نے رام جی ایفیڈیوٹ نہیں پڑھا ہے مسجد انتظامیہ کمیٹی کا ان کا کیا روک ہے کیا تتھو پیش کر رہے ہیں میں نہیں جانتا البتہ ان کا ہی کوئی سپوکس پر سے اس بارے میں بتا سکتا ہے میں نے آپ کو ایک جینرل بات بتائی ہے چاہے آپ چاہے آپ جادونا سرکار کو پڑھ لیجیے یا اور اسٹورینز کو پڑھ لیجیے اور انزیب ایک ڈیسپورٹک رولر تھا یہ بات ایسٹیبلیس فیکٹ ہے اب بی جے پی اس کو کیوں تول دے رہی ہے کیوں نائنٹی نائنٹی ون پریسی فرش و فرشپ ایک کو زندہ رکھے ہوئے کیا فائدہ راجنیتی کو اٹھانا چاہتے ہیں یہ کون سے ہندو اور مسلمانوں کو لڑانے میں ان کو مزا آتا ہے یہ ان سے پوچھیا یہ تو آپ نے بلکل ٹھیک بات کہی جو پڑھا ہے جو ہم نے پڑھا لگ بگ وہی آپ کی بھی لگ بگ وہی پڑھائی ہے آپ نے بھی وہی ریفرینسز کوٹ کیے ہیں جو یہ بتاتا ہے کہ بڑا ہی کرور بادشاہ تھا لیکن عزقر علی صاحب یہ کون لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ مندر تو ٹوٹا ہی نہیں اور انگزیب نے تو ٹڑوایا ہی نہیں اور انگزیب بڑا دیالو تھا یہ کون لوگ ہیں پھر دیکھئے مندر ٹوٹا نہیں مندر ٹڑوایا نہیں گیا یہ چونکہ معاملہ ابھی کوٹ میں ہے انڈر ٹرائل ہے اس کے اوپر کچھ بہت کچھ کہنا مناسب نہیں ہے لیکن ہاں اگر کرورتہ کی بات کریں اس کی سخص مزاجی کی بات کریں تو اس پہ بات ضرور کی جا سکتی ہے جہاں عزقر علی صاحب نے مندر اسلامی کلیچر اور جو بھی اس کو جہاں کچھ غلط لگایا یا اس نے اس جگہ ضرور ٹوڑ پھڑ کی ہے میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک مسولہ والا انسان تھا اب ہسٹری کو اگر ہم پڑھیں تو ہم اصولوں والا انسان سے آپ کا کیا طاقت ہے یا تو ہم اور نہ ادھورہ ظاہر کر سکتے ہیں ہم جو بھی کہیں گے نہیں نہیں ہم جو کہیں گے پوری بات کہیں گے میں یہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اصولوں والا یہ کہ اگر اس نے میرا اصول جان لینا ہے تو کیا مان لیں گے کہ وہ بھی اصولوں والا انسان اب اگر آپ کہیں اگر اگر آپ یہ کہیں نا آتنگوادی سب کی اپنی اپنی نظر ہے اگر وہ کہیں کسی مندر میں مسجد میں ترگاہ میں گرجہ گھر میں اگر کہیں کوئی غلط کام دیکھتا تھا یا اسے معلومات ہوتی تھی تو اس کے ساتھ وہ ضرور بس سلوکی کرتا تھا جہاں تک آپ نے مثال تھی ٹیررسٹ کی تو میں دیکھئے میں یہ کہوں گا کہ ایون دیکھ گاندی جی واس آلسو ٹیررسٹ بٹ اندی آئیہ برٹیشرز اندی آئیہ برٹیشرز ہمارے لئے وہ بہت مہام تھے ہم ان کو مہاتمہ کہتے ہیں پھر مجھے ٹوکنا پڑے گا آپ کے تنگ مجھے میں ٹوکتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں آپ کس کی آنکھ میں ہے کیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے کہا کہ جو غلط کرتا تھا وہ اس کو روکتا تھا یہ بھی میں آپ کی بات مان لیتا ہوں لیکن بہت سے مندروں میں یہ پتا چاہتا ہے مندر توڑ دیجئے مندر کی عمارت توڑ جی انسان کو سزا دینا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ کا کام تھا انسان نے غلط کیا بادشاہ نے سزا دی اگر کسی عمارت میں کسی شملنگ میں کسی مورتی نے کیا بگاڑا ہے اس نے بھی غلط کیا تھا کیا اگر 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 کسی مسجد کے رکھوالے کسی مندر کے رکھوالے اور کسی درگاہ یا کسی گرجہ گھر کسی بھی عبادت گاہ کے رکھوالے اگر وہاں ضرورت سے زیادہ لیمٹ کو کراس کر جائے اور اگر وہ غلط کچھ اس میں ہو رہا ہے تو اس کی اگر نشانیوں کو وہ اس کا اپنے ایک مصولتہ مٹا دیا کرتا تھا